بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری پوسٹ تدبیراتِ الٰیہ کتاب کے حوالے سے شیخ اکبر فرماتے ہیں اگر تجھ میں یقین کی کمی ہے تو کوئی پیشہ اختیار کر اور توقع مت ظاہر کر کیونکہ یہ تیرے پاس نہیں تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرہ عجز تیرے یقین کی قوت اور تیرے حسنِ توقع سے ہے جبکہ یہ تیری کم حمدی اور تیرے نفس کی اصلیت اس کے گھٹیہ پن اور معرفت کی کمی سے ہے لہٰذا پریزگاری کے مطابق پیشہ اختیار کر اور پوری میند سے روزی کما اگر تیرے نفس تجھے بیٹھ جانے اور توقع کا مطالبہ کرے تو اس بارے میں اس کی مخالفت نہ کر بلکہ اسے یہ کرنے دے اس جگہ سے کوچھ کر جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں اور ان بڑے شہروں کی طرف چل پڑ جہاں کوئی مسافر پہچانا نہیں جاتا اس شہر کے کسی ایک حصے میں مستقل قیام نہ کر بلکہ جگہ بدلتا رہے اور کسی سے زیادہ میل جول اور سلام دعا نہ رکھ یہ تدبیراتِ الہیہ کتاب کے آخری باپ کا ایک پیراغراف ہے جس میں شیخ اکبر مرید کو نصیت کر رہے ہیں اور یہ وہ مرید ہے جو اس راہ میں چلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے جب مرید رائے تصوف میں اقابرین کے احوال پڑتا ہے سنتا ہے یہ اسے بتایا جاتا ہے کہ جی فلان توقل کے اس درجے میں ہے تو اس کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی توقل کے اس درجے میں پہنچ جاؤں تو اس مقام پر وہ ایک جھوٹا تقب توقل ظاہر کرتے ہیں شیخ اکبر نے اس بات سے منع فرما دیا اور کہا ہے کہ اگر تجھ میں یقین کی کمی ہے تو توقل مت ظاہر کر بلکہ کوئی پیشہ اختیار کر یعنی کہ جب تک تو اس یقین کے اس لیول تک نہیں پہنچتا تجھے لازمان پیشہ اختیار کرنا چاہیے اور توقل ظاہر مت کر کیونکہ تیرے اندر یہ توقل نہیں ہے ابھی تو تون تجربات سے ان آزمائشوں سے گزرا ہی نہیں ہے کہ تیرے اندر وہ توقل آسکے اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ تیرے اندر توقل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ تونکہ ابھی کم حمد ہے تیرے نفس کی اصلیت اور گھٹیہ پن اور معرفت میں کمی ہے جب تک کہ یہ تجربات سے گزرنے کے بعد سالوں کے یہ تجربات ہوتی ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتے تو اس لیول تک نہیں پہنچے گا تب تک تجھے وہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے اسی لئے فرمایا اپنی پریزگاری کے مطابق پیشہ اختیار کر اور پوری ممیند سے روزی کما لیکن آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تیرے نفس تجھے بیٹھ جانے کا کہے کہ اگر اندر سے یہ صدا آ جائے کہ ٹھیک ہے اس تجربے کو کیا جانا چاہیے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت نہ کر لیکن یہاں پر توقع ظاہر کرنے کا اب نہیں کہا اب یہ کہا کہ اب پھر نکل پڑ کہ اس جگہ سے کوچ کر جا اور اس شہر سے کوچ کر جا اور ایسے بڑے شہروں کے طرف چل پڑ جہاں کوئی مسافر پہچانا نہیں جاتا یہ باپ جو شیخ نے یہاں پر نصیت کی ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو تلاش مرشد میں اور یہ وہ عامال ہیں جو شیخ نے مدت تلاش مرشد کے حوالے سے بتائیں تو جب کسی کو مرشد مل جائے تو پھر تو وہ وہی کرے گا کہ جو اس کا مرشد اس کو بتائے گا لیکن جب تک نہیں ملتا تو تب تک شیخ نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں تو اس میں سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تیس مارخان تو ہے تو بس ٹھیک ہے پھر اپنا بوریا بھی اس طرح باند اور یہاں سے کوچ کر اور کسی ایسے شہر میں چلا جا جا جیدر تجھے کوئی نہیں جانتا اور پھر اس شہر میں بھی کسی ایک جگہ پہ قیام نہیں کرنا اپنی جگہ بدلتا رہے اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے بری تفصیل سے بتایا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تیرا قیام تھا اور کوئی شخص تیرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رزق لے کے آیا تو پھر اس رزق کو تُو نے کیسے اپنے استعمال میں لانا ہے آگے اس کی تفصیل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کسی پوسٹ میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے لیکن یہ پوسٹ جو تھی وہ صرف توقل کی اور یہ جو ظاہر کیا جاتا ہے مریدوں کی طرف سے جو ابتدائی مبتدائین کی طرف سے جو توقل ظاہر کیا جاتا ہے شیخ نے اس سے بنا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم نے اتنا ہی توقل ہے یا تم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا تجربہ کرو پھر یہ خالی باتیں نہ کرو پھر نکل پڑو اور تجربے سے جب تمہیں چیز ثابت ہوگی تو وہ یسر چیز ثابت ہوگی